موسیقی 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 رائے کیا حکومت کو چلنے دیا جائے گا کام کرنے دیں گے یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ملو جو ہے یہ سازشیں جو آج ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے اور جو ملک ہیں ہمارے پر اس میں اس میں ملو جو خاص طور پر جو بھارت ہے وہ جو کرتا رہا ہے ملو انیس سو اکتر کا جو سانیہ پاکستان ہوا ہے وہ اسی بھارت کی جو ہے وہ پروکسی سو اکتر کا نتیجہ تھا یہ چیز یاد رکھنے جیسی ہے اس میں پاکستان نے ان کے ساتھ پہل نہیں کیے باقی جو ہے جو خاجہ پالیسی کے حوال اس میں بات کرتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اس کا غیر منطقی موقتہ پہل لوجیکل اکستان سے کشمیر کے ایشو کے پر جو پاکستانیوں کے لئے قابل اطراز ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ کشمیر کے ایشو کو جو ہے اگر دنیا سمجھ جائے کہ وہاں پر جو ہے وہ اکثریت مسلمانوں کی تھی و جو ہے راجہ جو ہے وہ غیر مسلم تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ ایک ہو گیا کیونکہ ان کا جو حکمران تھا وہ مسلمان نہیں تھا لیکن جہاں جو ہے دوسری ایسی ریاستیں بھی تھی جو پرنسلی سٹیٹ تھی انڈیا کے اندر جیسے جو نہ کرتی یا جو دہوت دکن تھی کہ جہاں پر جو ہے وہ مسلمان حکمران راجات ہیں تو انڈیا نے وہاں پر بھی مسلمان حکمرانوں کے کہنے پر جو ہے کوئی سیٹلمنٹ نہیں کیا وہاں پر اس کو ہندو اکثریت یا غیر مسلم اکثریت یاد آگئی مطلب ہے ایک اللوجیکل اس پاکستان سے جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے پر دنیا بھی سمجھ لے اور جو ہمارے نوجوان پاکستانی ہیں یا جو نوجوان ہندوستانی ہیں وہ بھی یہ بات سمجھ لے کہ ایک اللوجیکل اکستان سے انڈیا کا اس کشمیر کے ایشو کے پر کشمیر پر اس کا کوئی حد بلتا نہیں تھا لیکن اس نے اس پر قبضہ دیا پھر یہ کہ انیس سو اکتر میں جو اس نے جو کیا کہ مشرقی پاکستان کو جو پاکستان سے کاٹ کر دیا مطلب جو ہے اب تو یہ بنگلہ دیش میں مہدی کہہ کر آئے ہیں کہ مطلب جو انہوں نے یہ کارنما انجام دیا کیا کہ چپیلتاز میں جو وہاں پر جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایسی مطلب جو اپنی دور حکمرانی میں مطلب جو ایک ایسا ملک ہے کہ جو انل اعلان پاکستانی اخلاف سازشیں کرتا رہا ہے اور ابھی تک مصروف ہے اس میں اور اس پر اس کو کوئی پشمانی نہیں ہے تو مطلب یہ کہ ہم لوگ یا جو بھی پاکستان میں ہندوستان سے جو اچھے تعلقات کے خواہ ہیں تو مطلب وہ یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں کہ مطلب انڈیا کو ابھی بہت کچھ سی بی ایمز لینے پڑیں گے کہ جس کے بعد پاکستان میں ان کی ایسی قرصاب ہو کہ جو ان سے اچھے تعلقات کا خواہ ہیں تو اس کی چلنے لگے پاکستان میں ایک چیز یہ ہے جوسی چیز جو آپ نے کہا کہ حکومت کو چلنے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا مطلب جو ابھی جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ مطلب جو حکومت جو بن رہی ہے یہ ویسے بھی مطلب ایک لولی لنگلی ہے کہ مطلب اس کے پاس سیمپل میجارٹی بھی نہیں تھی گورنمنٹ فارمیشن کے لیے تو اب وہ ساتھا جو مطلبہ اکھریت ہے اگر تین سو بیالیس کا ہم سمجھیں نشنل اسمبلی کو سیٹ ملا کے جو ستر ہیں ساٹھ خواتین کی اور دس مائنورٹیز کی تو ستر سیٹیں ملا کر تین سو بیالیس بنتے ہیں اور ورنہ دو سو بہتر جنرل سیٹیں ہوتی ہے اس میں بھی میرا خیال ایک دو سیٹوں پر الیکشن نہیں ہوا تو دو ستر سمجھیں گے تو اگر جنرل سیٹوں کے حوالے سمجھیں گے تو ایک سو چھتیش رکن کی ضرورت ہوتی ہے کم سے کم مطلب جو سینتیس ایک سو چھتی سے دو سو بہتر بن جائیں گے اور ایک سیٹ زیادہ چاہیے تو ایک سو سینتیس سیٹ جنرل جس کے پاس ہوگی وہ حکومت بنانی خامل ہوگا یا جو ہے اگر جو ہے تین سو بیالیس کو لے تو جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب جو ہے ایک سو بہتر کی قریب سیٹیں چاہیے ہیں مطلب ریزر ملا کر کہ جس پارٹی کو حکومت بنانی ہے تو یہ جو ہے امران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی ہے اس کو مطلب اکثریت تو حاصل نہیں ہوئی ہے تو مطلب جو ہے یہ تو ایک چیز ہے کہ اس میں ایک زوف تو ہے ویکنس ہے اور وہ آزاد عراقین اور اتحادیوں کے شرکت اور شمولیت کے ساتھ وہ پورا ہوگا تو مطلب یہ کہ ان کو سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی لیکن کانون سازی کے مسائل ہیں اس میں ٹو تھرڈ میجارٹی والے قانون بھی ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بڑا قانون جو ہے اہم قانون جو ہے جس میں ٹو تھرڈ میجارٹی کی اپورول درکار درکار ہے اس کو جو ہے امران خان کی حکومت ابھی ملہو جو ہم جو یہ سیناریو دیکھیں جس میں گورنٹ فارمیشن جو ہے اندہ آفنگ ہے یعنی کہ ابھی بنی نہیں ہے اندہ پروسس اندہ میکنگ ہے تو یہ جو چیز اب چل رہی ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ملہو جو ہے امران خان کو جب یہ حکومت بنا لیتے ہیں اس کے بعد اور کتنے لوگ جوائن ہوتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے اس کو جو ہے ملہو جو اپنی آزاد ایسی تو ختم کرتے ہیں یا جو ہے دوسری پارٹیوں میں سے کون کون ان کی حمایت پر آتا ہے تو وہ جو ہے ایک ویکنس ہے کہ سیمپل میجارٹی ان کے پاس ہے لیکن جو ہے ٹو تھرڈ میجارٹی نہیں ہوں گی ابھی تک صورتحان ہے وہ یہ ہے باکت کی جو خیبر پختون خواہ کا جو صوبہ ہے وہ افغانستان کی سرد پر ہے بلوچستان بھی جو ہے افغانستان اور ایران بونوں کی سرد پر ہے کچھ سرد یہاں سے مل رہی ہے کچھ وہاں سے مل رہی ہے تو یہ جو ہماری جو سردی صوبے ہیں اس طرف کے بھی جسٹرد ہیں افغانستان کی بیعہ سے یہ جو ملیٹنسی ہے یہ جو انتہا پسندی ہے یہ وہاں سے ملو جو ہے وہ آ رہی ہے کراؤس پارٹر ٹیرزم یہاں سے بھی ہو رہا ہے اب جو ہمارا یہ بارڈر ہے جو کشمیر سے لگ رہا ہے یہاں پر سیس پائر کی وائلیشن ہو دی ہے انپریسیڈنٹی ہے یعنی یہ آدیم اون نظیر ہے یہ کہ انڈیا جو ہے اتنا جو ہے وہ اگریسیو ہے کہ وہ آئے روز کچھ نہ کچھ وائلیشن کرتا ہے سیویلیانز کو مارتا ہے ان کے چھپا بھی نہیں رہے ان کے ہائی آفیشلز کا بیان جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرنا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر تیل پھیکنا ہے آگے لگانی ہے ہمیں ایک کام کرنے والے پاکستان کے اندر سے مل جائیں گے ہم نے انویسمنٹ کرنی ہے ہم نے پاکستانی سینہ کو فوج کو انوالف کرنا ہے وہاں تاکہ بارڈر پہ ان کی پوزیشن کمزور ہو سب وہ باتیں کر رہے ہیں پھر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جماعتیں پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں مولانا فردو رحمان صاحب جو کہ مین مین جو کہ بلکل سامنے سامنے سے ہیں جو اس دفعہ جشن آزادی بھی شاید وہ نہیں بنائیں گے سننے میں آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے وہ بہت صدمے سے دو چار ہیں آج کل جب سے وہ ہارے ہیں ان کو یقین نہیں آرہا ہے کہ وہ بلکل تمام چیزیں کھو بیٹھیں یہ جو صورتحال ہے کیا وہ تانے بانے پاکستان کے اندر نظر نہیں آرہے دیکھیں ملتا جہاں تک یہ فردو رحمان صاحب کا جو تعلق ہے یہ ایک الگ شعبہ ہے یعنی کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے بارے میں کوئی آدمی سیریسلی ان کو جو ہے لے اس چیز میں کہ یہ انٹی پاکستان جائیں گے ان کا جو ہے وہ پاکستان میں بہت اہم رول ہے بہت بڑے سٹیکالڈر ہیں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان سے نہیں ہے میں سوے ذن نہیں رکھ رہا آج کی جو ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان باخیدہ فوج کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ انگریزوں کی غلام ہے مطلب یہ یہ اگر آپ ایک سیٹ ہار گئے تو آپ جو ہے وہ آل فال بکنے پہ آ گئے میں ان باتوں کی طرح تشارہ سکتا رہا ہوں یہ پاور پولیٹکس کے جو اسرار و رموز سے جو واقف لوگ ہیں ان میں سے ہیں پردو رحمہ چونکہ جو ہے انہوں نے لوس کچھ بھی نہیں کیا ہے سوائے اپنی سیٹ کے اور ایم اے میں جو ہے اگر آپ جو ہے دوزار تیرہ میں دیکھیں جمعیت علماء اسلام جنرل سیٹ جو ہے نو رکھتی تھی اور جو ہے نائن اور جو ہے جماعت اسلامی رکھتی تھی تین اب بارہ تیرہ سیٹیں ابھی بھی انہی کے پاس ہے ایم اے میں کی سورت میں یہ دونوں ہی جماعتیں ہیں تو مطلب یہ کہ پردو رحمہ نے جو ہے صرف اپنی ذاتی سیٹ لوس کی ہے مطلب جو گوایاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کی حیثیت برقرار ہے اور جو ہے وہ شور مچا کے جو ہے جو بلیک ملنگ کے ذریعے کچھ وصول کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ جو ہے ایک وہ نگیٹیو پاور ٹیکٹک سمجھے یہ جتنے بھی لوگ آپ کو جو اپوزیشن میں نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان کی جو ہے جو سیاست میں مطلب جو ہے یہ ان کی یہ روش رہی ہے کہ مطلب جب ہاتھ ہیں تو اس قسم کی جو ہے بلیک میلنگ جو ہے اسٹیڈمنٹس جو ہے دیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے کچھ اور پاور شیرنگ میں ان کا جو ہے کوئی وزن بڑھ جائے تو جو اگر آپ ان کی تریٹ کو جو لوگ سکتے سمجھے اگر ابان صاحب وقت موضوع نہیں ہے یہ وقت جو ہے وہ وہ یہ موضوع نہیں سب کرنے کا مطلب جو ہے اس میں ایک اور ان کا جو ہے مطلب ایک ہوتیوں چیز کے اس کو سبسٹینشن نہیں ایک چیز مطلب ہمیں جو سمجھنی چاہئے کہ وہ ایم ٹی ایک اسٹیٹمنٹ ہے ایم ٹی ایک تریٹ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کا جو ان کا جو وہ تھا جو احتجاج کا پروگرام تھا جس میں انہوں نے اپوزیشن ہوئی اگجا کیا مطلب درداری صاحب اس میں نہیں تھے شباز شریف اس میں نہیں تھے بلاول بھٹو اس میں نہیں تھے تو مثلا جو دو بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان کی جو پارمر رولنگ پارٹیز ہے ان کے قبلیے الگ ہیں انہوں نے سندھ حکومت بنانی ہے تو نتائج کو ایکسپ کرنے ہی پڑے گا اگر انہوں نے پنجاب آپوزیشن بنانی ہے ان کو بھی نتائج کو تسلیم کرنا پڑے گا وہ ان کو تو ان کے فطری طور پر ان سے ہٹ نہیں تھا ایم ٹی ای کے ساتھ جا رہی تو اس کو بھی ان کو چھوڑنا تھا بات ہو رہی ہے جو جا سب جی جی میں یہی افکر نہیں پوش کر رہا ہوں کہ ان سب کے جو مفادات جو اس وقت جو یک جاؤں ہیں وہ اسی بات پر ہو رہے کہ پاور شیئرنگ میں ان کو حصہ چاہیے ٹھیک ہے ایک کالر کو بھی شامل پاور شیئرنگ میں حصہ ہے ارفان سب کالر روگی میں ساتھ السلام علیکم رحمت اللہ علیکم سلام موسی بھائی میں دو باتیں پوش لو ان سے جی جی بسم اللہ موسی بھائی میںico موسی بھائی میں جی پوشنا ہوں کہ فضل عرمان کی بات تو آپ کار رہے ہیں کہ وہ جی باہر نکلا ہویا وہ بلیک میل کر رہا ہے چلو یہ تو ہے اب مجھے یہ بتائے آپ کار رہے ہیں کہ وہ تو اس لیے شامل نیگا بھی حصہ جو جو سے رمائے شیری رمان اور دوسرے تیسرے جو بیٹھے کھڑے بہاں کے کہ وہ وہ پیپل پارٹی سے باہر چلے کہیں کہ وہ پیپل پارٹی نہیں تھے ایک بار تو یہ دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج اگر جلتا جلوس نکالتا ہے اور اپنے آکھ مانگنے کی کوشش کرتا ہے اور ساری دنیا کہتے ہیں کہ دانلی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ انساء ہے یہ بات اچھی نہیں ہے تو ایک سو بیس دن جو وہاں پر ایک ٹرک پر کھڑے ہو پاکستان کی معیشت کو جو نقصان پہنچاتے رہے ہو اس وقت آپ لوگ تو ڈانس کر رہے تھے اس وقت پاکستان کی معیشت آپ کو یاد نہیں آئی تھی اس وقت پاکستان کی معیشت کو نقصان نہیں پہنچ رہا تھا اس وقت پاکستان کی سڑکیں روکی ہوئی تھی وہ وہاں پہ پاکستان کی سڑکوں پہ نقصان نہیں ہو رہا تھا پاکستان کا یہ کیا تھا یار انصاف کیا تھی سوچ ہے نا تو حرام میں اس پاس پہ ٹھیک ہے اب اب ہر چیز آپ کو جو بری چیز بھی اچھی لگ رہی ہے اور اچھی چیز بھی اچھی لگ رہی ہے اس طرح پاکستان کو نہیں چلایا جا سکتا کہ جب گار کے بات آئے تو ہر چیز ہی حضم اور جب بار کی بات آئے تو پھر کہ جی یہ بھی ٹھیک ہے دکھر صاحب پوائنٹ آگیا یہ کیا طریقہ ہوا بھائی کیا سپریم کورٹ پہ جاگے اپنی سلوارے اور کمیدے نہیں لٹکائی آپ لوگوں نے کیا ٹی وی پہ عملے نہیں کیے آپ لوگوں نے کیا آپ ججوں کو گالیاں نہیں دی آپ لوگوں نے کیا فوج کو گالیاں انڈیا پہ جاگے نہیں دی آپ لوگوں نے تو یہ سب کچھ ٹھیک تھا آپ جب چھوڑے ہو سوٹے سب کچھ ٹھیک تھا تو آپ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا میں تو یہ ورحان ہوں کہ یہ کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے اب آپ کی حقوں میں دول جاؤں گے ٹھیک ہے نخمی صاحب پوائنٹ آگیا تو انصاف کے ساتھ حکومت بھی کارباؤ گے بین صاحب ہی کرو گے تو پھر نقصان یہ ہی ہوگا کہ جس طرح آپ جو ورڈ کی پرچیاں ہیں مشینوں سے کتر کے آگ لگائے گے اور پکڑے گے ٹھیک ہے نخمی صاحب پوائنٹ آگیا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی ارفان صاحب جی مللہ جہاں میرا حیالی ہے کہ وہ کارل کو یہ بھی بتا دیا کریں کہ مللہ جہاں کہ یہاں پہ کسی پارٹی کا ترجمان ان کی دفاع کے لئے نہیں بیٹھا ہوا کہ مللہ جہاں یہ تو تیریک انصاف کے کسی آدمی کو بلا کے آپ جو ان کی جو جواب آتے ہیں جو تیریک انصاف سے اسپیسیپک ریلیٹیڈ ہے باقی یہ کہ جو جو باتیں انہوں نے آپ نے یہ کہا نا کہ زرداری صاحب نہیں تھے بلا بل بھٹو زرداری نہیں تھے اس پر انہوں نے یہ کہا دے شریع رحماند کی میں یہی کہہ رہا ہوں اس سوال کا میں جواب دے رہا ہوں یہ پہلے سوال کو یہ اگر جو میں کہہ رہا تھا اس کو سمجھ لیا جاتا تو مطلب میرا خیال ہے کہ وہ بہت واضح ہے اصل چیز کیا ہے کہ ابھی جو ہے گورنمنٹ فارمیشن ہے پاور شیرنگ ہو رہی ہے اس میں عودے ہیں اس میں منصب ہیں ہر شخص جو ہے اس وقت جو کچھ کر رہا ہے اگر یہ جو جو کالر ہیں وہ ابھی کچھ دن کے بعد خود ہی دیکھ لیں گے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ثابت ہو جائے گا اور ابھی تک بھی جس کے سامنے جو ہے مطلب ماضی کھلا ہوا ہے اس کے لئے مستقبل کوئی خفیہ چیز نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے کہ زرداری صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا زرداری صدر بن جائے کسی طریقے سے ایک چیز دوسرا کیا چل رہا ہوگا کہ مطلب جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کا بن جائے تیسرا کیا چل رہا ہوگا اسپیکر کا عوضہ مل جائے اس طریقے سے سب کے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی منصد ہے اگر آپ ان لوگوں کے چکر میں یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی سیر اپوزیشن کریں گے اس غلط سمیم سے آپ نکل آئے ان کو سب کو اپنے مسائل ہیں جیسے جو انہوں نے بات کہی جب 2014 میں تحریک انصاف اسی پیچ پر کھڑی ہوئی تھی میں یہ لکھ چکا ہوں کہ ابھی جو ہے تحریک انصاف کو انہی ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس نے دوسری حکومت کے دور میں کی ہے یعنی کہ اب اپوزیشن وہی کردار رہے گی جو تحریک انصاف کر چکی ہے میں تو اس بات پر کوئی دو رائے نہیں رکھتا ہوں میں ان سے متفق ہوں یہ ہی ہے اور نقصان اس وقت بھی ہو رہا تھا یہ بھی مرلوح جو ہے اگری مرلوح جو ہے اس میں کوئی یہ لوجیکل بات ہے کہ مرلوح جو آپ جو ہے وہ سڑکے جام کر دیں ملکی جو ہے وہ مرلوح جو ہے معیشت کا جو پیہ جام کر دیں گے یا جو ہے ایسے کے جو ہے صورتیار انہوں نے بھی کیے یہاں پر یہ کوئی بھی جسٹیفائی میں نہیں کر رہا ہوں کہ تحری کے انصاف نے کوئی بہت سنیری کارنامے انجام دیتی ہے یا آکر دے گی اگر میری پوری بات سنی جائے تو میرا خیال ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کیا لیکن یہ پاور پولیٹکس اقتداری سیاست ہے الیکٹرال پولیٹکس یہی ہے اٹھاسی سے اسی طریقے سے جس طریقے سے عمران خان جیتا ہے میرا جو نیریٹیو ہے یا جو اسٹان سے یا جو بیو پوائنٹ ہے اس کو سمجھ لیں کہ انیس سو اٹھاسی سے اسی طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں جس طریقے سے عمران خان کا ہوا ہے یہ ہے اصل چیز ہے یہ تو دھاندلی اگر ہوتی ہے تو بھلو جو ہے وہ اسی طریقے کی ہوتی ہے اور جو ہے فوج پر الزامات جو ہے عمران خان نے بھی لگائے ہیں حتیٰ کہ جی مزید چاہتے ہیں ہم رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے محزیز مہمان سے ہمارا رابطہ ہو جائے تو ان کی گفتگو کو جو ہے وہ بہم آپ تک پہنچا بھی سکیں اور ان سے مزید سوالات بھی کر سکیں تو یہی ساری چیزیں ہیں جو کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جو ہے وہ قوم نے جس تبدیلی کے نام پر ووٹ دیئے وہ دیکھنا چاہتی ہے قوم یہ نہیں جاننا چاہتی کہ جو رول اپوزیشن نے پہلے حکومت میں رکھا تھا اب وہ جب اپوزیشن میں تو وہی وئی کردار رکھیں اس سے پاکستان کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے مہمان ہمارے ساتھ ہیں جی دوبارہ آپ خوش آمدید گائیں گے جی 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 ارفان صاحب جی جی حکم کریں میں نے آپ کا سوال سنا نہیں ہے کیونکہ ایک جو ہے کال آگئی تھی تو میرا سوال میرا سوال یہ ہے کہ قوم نے جو ووٹ دیا ہے تبدیلی کے نام پر دیا ہے ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ جو پہلے اعتجاج یہ کرتے رہے اب وہ اپوزیشن میں آگئے وہ وہی کریں گے اس سے پاکستان کا کیا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں میں ان چیلنجز کی طرف آواز اٹھانا چاہ رہا ہوں اس طرف بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ تو ہماری ایک مولوسی سیاست کا طریقہ کار ہی ہے جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے جو جیتا ہے وہ کہتا ہے بہت صاف سترے الیکشن ہوئے ہیں یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے جب عمران قان صاحب سے پوچھتے وہ کہتے دھاندلی ہوئی ہے اب اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی ہے اب وہ لوگ جو ہارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے تو یہ ہماری سیاست کا تاریخ کار ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا بات ہم اپنے موضوع پر جانا چاہ رہے ہیں کہ جو چیلنجز ہیں ہمیں اور نئی حکومت کا سائٹ اپ جو بن رہا ہے وہ اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں زوف ہے وہ ویکنس ہے اس کے اندر وہ کمزور ہے وہ ادھر ادھر سے لوگوں کو لے کے جمع کیا گیا اور اپنی ٹیم پوری تیار کی جا رہی ہے وہ باقاعدہ ایک ویجنری ٹیم نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ جو ویجنری ٹیم نہیں ہے وہ کس طرح سے چیلنجز سے نپٹ پائے گی یہی ملین ڈالر کسٹن یہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم تو شروع سے اس بات کے قائل ہیں جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے اور جو ہے وہ صحافت میں دیکھا یا انتخابی سیاست سے واقعیت یا پارلیمانی جو صحافت ہم نے کی ہے اس میں جو ہے بنیادی بات بھی یہ کہ جو ملکوں کو جو گورن کرنا جو اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے اور اس میں جو ہے اپوزیشن کا کام جو ہے فاردہ سکتے کو اپوزیشن نہیں ہونا چاہیے ملکہ اگر امران خان نے بھی غلطیاں کی ہیں تو ان کو بھی غلط کہا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ملکہ جو ہے کہ ان کو صحیح کہا گیا ہو اور جہاں پہ بھی جو ہے وہ جماؤکریسی کی بات ہوئی ہے یا جو رول آف لاک کی بات ہوئی ہے تو وہاں پہ ہم نے ملکہ جو میرے جیسے لوگوں نے ہمیشہ جو ہے یہ سیویلین جو ہے بالا دستی کی بات کی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ملکہ لیکن یہ کہ جو ہے پاک پوجھ ہماری جو ہے ایک جو ہے ایک ہدارہ ہے اور اس کو کانسٹیٹوشنلی جو ہے ایک منڈیٹ حاصل ہے لیگلی اس کا ایک وہ ہے اور ملکہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں وہ بہت بڑا اس ایک کنی کے پاس ہے تو ملکہ جو سیویلین گورنمنٹ کو بھی جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ معاملات کے اندر انہی سے دسکس کرنا پڑتا ہے اور انہی کا فیڈ بیک لینا پڑتا ہے یہ ایک ملکہ جو ہے لاجیکل بات ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے ہندوستان کا ہاتھ ہندوستان فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا ان قوتوں کو جو ہارے ہیں جو ہمارے جو ہمارے جو پاکستانی ڈائرس پورا جو باہر بیٹھاوا ہے اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ بیرونی خطرات سے دوچار ہے اور اندرونی طور پر ہمارا جو یونیٹی اور کوہیزین اور سالیڈیریٹی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے یعنی کہ جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے میوزیکل چیئر گیم تھا پچھلے جو ہے آپ اگر جو ہے ہمیں سو اٹھاسی سے لیگ پیپرس پارٹی لیگ پیپرس پارٹی اور جو ہے ایک لگا بندہ جو ہے ملو جو ایک نیرےٹیو تھا دونوں کا اب جو ہے کم از کم چہرے کی تبدیلی تو ہوئی ہے یہ بات تو آپ ماننے کے ایک چہرہ تبدیل ہوئا ہے ایک پارٹی کا نام تبدیل ہوئا یعنی کہ آپ دہری کے انصاف آئیے اک کا دکھا چہرے بھی تبدیل ہوئے باقی پرانے ہوں گے جی کہ ارفان صاحب کولر بھی ہے میرے ساتھ جی 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 اسلام علیکم رحمت اللہ والیکم السلام جی فرانسے بٹ صاحب خوش آمدید فرمائیے شکریہ بیرمچ ارفان صاحب کا ماشاءاللہ تعلق جو ہے ذرائع ابلاغ سے ہے جنرلزم سے ہے ماشاءاللہ بہت چی باتیں پہ رکھانے ہیں تو یہ آپ کا ٹوبیک ہے نیا پاکستان نہ نیا پاکستان نہ نیا پرانا پاکستان یہ صرف قائدہ عظم کا پاکستان کی بات کرتے ہیں سیک ہے اب کسی اور پاکستان کو یاد نہیں کرتے ہم جانتے ہیں جو قائدہ عظم کا پاکستان ہیں تو بات چوں ہے پاکستان میں انقریب نئے وزیراعظم کا اتخاب ہونے کو ہے ابی فیسا نہیں ہوا اب وقت ہے کہ کام کرنے کا بڑا وقت آیا ہو چکا ہے اب نیروں تقریروں دھلنے مرنوں کا عوام کے پاس بخت نہیں دو لوگ تانگ آ چکے ہیں دیکھئے پھر تجاز شروع ہو گیا ہے حالانکہ دنیا کے انٹرنیشنل ایبزرور موجود تھے پاکستان میں آئے تھے خود انہوں نے ہمارے فرانسواری کے ایبزرور بھی گئی تھے تو انہوں نے کہا کہ لیکشن میں کوئی گابڑ نہیں بلکو درست ہوئے ہیں ساتھ ہیں شفاف ہوئے ہیں تو غریب پاکستانی وام اس خود صورت آج پر اب دیکھی ہوئی ہے کہ انہیں کب باعزت طور پر منت اور مشکت کے بعد کب مجیسر ہوگا عبادی بڑے ہی ہے بجلی گائے پانی گائے پھر دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے بہرحال وزن زیر کو دیگر عدونی برونی مسائل کو حل کرنا ہے عالمی سطح پر امریکہ کے ساتھ کونسی پالسی تیار کرنی ہے اب یہ بڑی بڑے کام ہیں یورپی مالک کے ساتھ تعلقات مشکر غشتہ کے ساتھ مزید تعلقات کیونکہ انڈیا مکمل طور پر مشکر غشتہ میں ایک سادی مائلوں پر قابض ہے پوری بزنس پر قابض ہے اس کا توڑ کرنا ہے ہم نے ایران اور سعودی عرب کے یقصہ پالسی تیار کرنی ہے اپنے مسائلہ ملک انڈیا جو ہمارا ازلی اور آپ کی دشمنہ ہے اس سے بیانو کامی مسئلہ جمہو کشمیر کے قدیم تنازے کو حال کرنا ہے ان کا جو قتل اہم کشمیروں کا کر رہا ہے یہ انڈیا کی بزدل افواہ جو کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں ہندووں کو لاکر بسانا یہ بھی خطرناک منصوبہ اور ان کا بن رہا ہے بنیے گا اور اب تو انڈیا پانی انڈسٹ وارٹر ٹریٹی کی خلاف وردی کرتے ہوئے پانی بند کے ہوئے اس نے سب ڈیم میں بندہ حل کر دیا پکروہ دیا اس نے پانی تیبل ٹاپ کا مسئلہ جو حل ہو جاتا بہتر ہے ورنہا جنگ ہوگی جنگ 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 ہوگی ایٹمی ویسے تو جنگیں مسائل کا حل نہیں کرتی یہ یورپی محلے جو نا آگا صاحب انہوں نے اپس میں بڑے رڈی رڈی ہیں کہ امریکہ کہاں سے آتا جنگ اور ایٹمم لے کے چلا گے ہیروشیمان اگل ساکھی میں اور ابھی تک لوگ مزہور ہیں وہاں پہ تو بھارت کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر تم تیبل پہ آجاؤ بلکل جنگ مسائل کا حل نہیں ہے بلکل صحیح بات بہت شکریہ بلکل ہاں میں نے یہ بات نہیں تھی بہت شکریہ جنگ جو نا وہ مسائل نہیں کرتی بلکہ مزید جیت کی پہلا ہوگی بھارت کو کون سمجھائے بات تھی اس کو بنیئے کو کہ منصوبہ منا رہے ہو جا اس کی آر لے کر احوانستان کی یہ تمہارے پیر ہیں یہ جتنی بڑے دیشت گردیو ہیں دیشت جو نا میں تو ایک بات جانتا ہوں جغرافیہ میں آپ جو ہے وہ پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے ان کو سمجھ جانا چاہیے بہت شکریہ جزاکاللہ جیت فان علی صاحب لوگوں کی جذبات جو ہے وہ قابلتید ہیں کہ لوگ ان چیز کو خطرے کو بھاپ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ پاکستانی سردوں کے اوپر دائش کا حجوم نظر آتا ہے آٹھ سوبوں میں آپریٹ کر رہے ہیں اغمانستان میں ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے میں ٹھیک ہے میں نے میں نے سویزن نہیں رکھا میں نے نہیں کہا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ ہارے ہیں ان کی جو فرسٹریشن ہے اس کو ہندوستان استعمال کر سکتا ہے میرے سوال یہ تھا نفسیاتی طور پر ان کو ان پر پیسہ پھیکا جا سکتا ہے میں وہی ایس کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو دائش والا ہنگر ہے اس پہ چائنہ رشیا ایران سب جو ہے آن بورڈ ہیں پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنسیس کے جو ملتا ہے سمیٹری ہے اسلام آباد میں اور جو ہے رشیا کا ہائی لیول جو ہے ملٹری ڈیلیگیشن پاکستان میں جوائنڈ ہمارا جو ہے ملٹری کمیٹی ہے اس کی جو ہے وہ دسکشن ہوئی اور اس میں بھی دائش کو ایک کنسن کے طور پر رشیا نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو سیکیورٹی ڈائلاغ ہے اس کے اندر جو ہے ریس کیا یہ ایشو تو معاملہ یہ ہے کہ دائش کا ایشو اپنی جگہ ایک ایشو ہے اور پروش سے خطرہ بھی ہے اور جو ہے دوسری جو چیزیں اس کو آپ گیڈمنٹ نہ کریں ایک جو ہے ایک انڈیا کا جو رول ہے اس کو آپ دیکھیں کہ انڈیا افغانستان اور امریکا کو تینوں کو ملانک کر دیں ابھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک ان میں جو بلوچ سپریٹسٹ میں ایک آدمی کا جو ہے وہ آپ کو گوگل پر آرام سے کچھ کریں گے مل جائے گا اس نے مللہ جو ہے یہ کہا ہے کہ واشنگٹن میں جو ہے انڈیا جو ہے وہ انڈیا کا ڈیپلومیٹنگ مشن ہے وہاں سے بلوچستان کے معاملات دلو رہے ہیں یعنی کہ ہماری جو جو اصل جو چیزیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ صرف استرک رہتے ہیں کیا نام ہے کہ افغانستان اور انڈیا تک رہتے ہیں لیکن اصل جو اس میں مہرا ہے اصل جو اس میں جو ہے فیسیلٹیٹر ہے وہ امریکہ ہے وہ جو ہے یہ چیزیں کر رہا ہے یہ چیز نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ امریکہ کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں ایک چیز یہ ہے دوسرا جو اپوزیشن کا احتیاج ہے مطلب ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نیشنل یونیٹی ہر دور میں ضروری ہے اگر بلے حکومت میں نواز شریف حکومت میں زرداریوں حکومت میں گیلانیوں راجہ پلوزیشن کوئی بھی اور پورے ملک کو ایک بندھر اور جو پولیٹی ہے ہماری اس کو متحد و منسجم ہو کر سوچنا چاہیے مطلب یہ جو چیزیں سب کے لیے ہیں صرف امران خان کے لیے نہیں ہے یعنی کہ امران خان نے بھی غلط کیا ہے تو دوسروں کو بھی غلطی کی جو ہے وہ منجائش پیدا ہوئی ایسا نہیں ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں مطلب جو جو سب قلبی چاہیے کہ جو جو سیاستدان ہیں کہ وہ ان سارے خطرات اور چیلنجز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سارے معاملات کو پی جائے اور ہمیشہ سے ہم نے جب بھی الیکشن دیکھا ہے تو اس میں کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں رفع دفع ہو جاتی ہیں اور کلیمز جو چیلنجز مطلب جو یہ فائل پیٹیشن ہوتی ہیں یہ سب چیزیں باپس لے لی جاتی ہے یا اس پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے تو مطلب جو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب یہ بہت بڑی کوئی چیز ہے میرے حساب سے یہ اوور اسٹیٹ کر رہے یا اوور ایسٹی میٹ کر رہے جبکہ یہ نارمل چیز ہے دوزار آٹھ کا الیکشن تھا کراچی میں جتنی بھی جماعتہ دی سب نے ایک دوسرے جتنے والے ہمیدوارن انخلاف کوئی پٹیشن میں راج ڈال دی تھی الیکشن کمیشن میں ٹریبونل میں کوٹوں میں بعد میں کیا ہو بعد میں وہی مطلب جوہے وہ پیپس پارٹی کے حکومت بنی اور جوہے وہ اے این پی اور جوہے وہ سب جوہے پالیشن پارٹنر جوہے ہو گئے اور جوہے چلتے رہے ماملہ تو ابھی بھی جو صورتحال ہے کہ مطلب جو پاور شیئرنگ کا ایک پروسس ہے گورنمنٹ فارمیشن کا ہے پارلیمنٹ کومیہ سمجھیاں صبح سمجھیاں بننی ہیں اس کی وجہ سے جوہے 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 بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مگر جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر اس میں فضل الرحمان صاحب باقاعدہ جوہے وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں انہوں نے فوج کو انگریزوں کا غلام قرار دیا پھر جو این پی والے ہیں جو ریٹ کلر کے ہیٹ لگائے میں کیپ لگائے میں وہ باقیدہ فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں یہ وہ ایلیمنٹ ہے یہاں پر پیسہ ہندوستان پھیک سکتا ہے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا میں ان ایشیوز کی طرف بات کر رہا ہوں کہ اس کو ہوا دی جاری ہے یہ نظر آ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں چودہ آگست کا جو ماملہ ہے پوری قوم بغیر کسی تفریق کے سرکوں پر ہوتی ہے اور جس کو بھی اپنی باوازمانہ ہو وہ اپنے آپ کو ریفرینڈم دیکھنا جاتا ہو پاکستان کی عوام کا تو چودہ آگست کو مزار قائد کے کراچی کے شہرہوں پر دیکھ سکتا ہے یہ وہی شہر ہے جو علتہ حسین کا شہر ہے جو لندن میں بیٹھے ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے لیکن اس معاملے کے اوپر کوئی بھی کسی اور لائن پہ نہیں ہے یعنی جتنی بھی جماعتیں ہیں جتنے بھی مسالک ہوں یا جو بھی اختلافات ہیں وہ سب پسے پشت دوتے ہیں یہ جو ہمارے قومی دن ہے چودہ آگست مارچ چھے جاتے جیسے کہ قائد آدم کا پاکستان چاہیے تو مسئلہ یہ کہ قائد آدم محمد علی جنابر کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی چودہ آگست پر کسی کو اختلاف ہے باقی ابھی چونکہ وہ شکست پھوڑتا ہے اور غصہ تازہ ہے اور جو فوج کے بارے میں آپ کو بتات کہ لیگل فریم ورک آرڈر نام کی اسطلاح آپ لوگوں نے سنی ہوگی 2002 نے MMA کامیاب ہوئی اس کی صوبھائی حکومت بنی اس نے پرل مشرف کے ساتھ سولوی ترمیم کے فرم آیتا کیا تھا ایک وردی والے ساتھ کیا تھا وردی نے ان کو ساتھ تسلیم کیا محلوی صاحب بہت زیادہ بات کرتے محلوی صاحب ہی تھے جنہوں نے وردی کے اندر آئین کو پرمال کرتے سولوی ترمیم میں نظریہ ضرورت کہتے ایک ملیٹی چیف رولر تھا اس کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا تھا مطلب میں یہی بار بار ارز کر رہا کہ محلوی صاحب بہت اہم کھلاڑی ہیں ان کو معلوم ہے کہ مطلب یہ کیا کر رہے ہیں تو ان کی جو تھریٹ ہے مطلب افسوس ضرور ہے اس پر افسوس ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو معلوم ہے محلوی صاحب مقصد کیا ہے محلوی صاحب بیٹے اسی پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور وہ اس کو ڈپٹی سپیکر بنانا چاہ رہے ہیں اس سسٹم کے خلاف نہیں ہے اس پارلیمنٹ کے خلاف نہیں ہے اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ اس سیٹ اپ کے اندر بیٹھ کر کام کر کر کام چاہتے ہیں ان کا معلوم سپریٹسٹ ریبیلز وغیرہ سے نہیں کیا جا سکتا ایک چیز ہے جو ایک لگی ہے اب یہ کہ ان کی معاملات خراب ہیں اسلام کا نام استعمال کیا اس کے اندر اس پر بھی کمپرومائز کیا تھا اور جماعت اسلامی اس بجا سے نارض تھی کہ انہوں نے اس پر کمپرومائز کیا اور ان پروٹسٹ جو ریزینیشن ہونے چاہیے تھے ایم ایم اے کے جو پارلیمنٹیرین کے وہ نہیں ہوئے تھے ان کی ویاس ہے اس پر قادی حسین امرض صاحب اس پر ناراض ہوئے تھے اور جماعت اسلامی نے اس کے بعد سے ان کے ساتھ تجربہ کیا اب یہ سراج علق صاحب نے آگے تجربہ دوبارہ اور اس کے اوپر جماعت اسلامی میں کوئی متفقہ رائے نہیں ان کے حوالے سے اور اسی طریقے سے ان کے دوسرے اتحاط ان کے پاس بھی یہ پوزیشن نہیں ہے فاتار کا جو ان ضم ہے اس مسئلے کو آپ اٹھا کے دیکھیں ایم اے ایم ایم اے کی پارٹی اس میں 360 دیگری پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے جو پیٹ دیکھے کھڑی ہوئی ہیں سیف جی یو آئی جو فے فضل رحمان والی وہ ایک طرف ہے کہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ سارے ہیں کہ ہونا چاہیے مصلاح یہ ایم ایم اے میں بھی ان کے لیے کوئی اتفاق نہیں کہ ہر معاملے ان سے متفق ہوں تو فضل امان صاحب کی سولو فلائٹ ہے اور ان کے مسائل بھی یہی ہیں کہ وہ جو آن اندلیب کرے ملکے آن ہو زاریہ پکار احائے دل میں پکار آن والی جو بات ہوتی ہے کہ اسی موقع ملاظبت میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے ان میں خود میں باتوں پر تفاق نہیں دور سے بیٹھے ہو آپ سمجھ رہے کہ ایسا بھی نہیں اور اگر جوائنٹ اپوزیشن بن گئی پاکستان فری این فیر الائنس بن گیا پاکستان فری این فیر الیکشن الائنس جو انہوں نے بنایا ہے اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے جب پارلیمنٹ حلب اٹھا لے گی سبائی بن جائیں گی حکومتیں بن جائیں گی تو اس کے بعد نارمل کورس کی طرف چلا جائے گا ماملا تو جو ہمیں خضر رہے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ریاست پاکستان کے خلاف اتیار اٹھائے میں ہیں یا دشمن کے ہاتھ میں کھل رہے ہیں اب یہ اس فنگیار ولی صاحب بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں گورویٹ کا حصہ بنتے رہے ہیں اور ان کی طرف سے میرا خیال یہ ہے کہ تردید آ چکی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں ان کی طرف سے فوج کی خلاص بات آئی تھی تردید آ چکی ابھی فضل بات بنائیں گے تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے میرا ان سے ایک اتفا ہو چکا ہے 9 11 سے پہلے انہوں نے ایک جو کہہ رہے ہیں وہ کسی اور زاویے سے ہوگا اور بات میں آ کر اس کی تردید کر مگر اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت پاکستان کو شدید خطرات لاق ہیں اور حکومت سازی کا عمل بھی ساتھ ساتھ چلا ہے اور اس کو دشمن بھی بہت قریب سے دیکھ سوال کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں ہم تو کسی پارٹی سے تلق نہیں رکھتے ہیں ہم تو جنرلیست ہیں تو میرا مقصد آپ لوگوں کو نہیں کچھ کہنا ہوتا آپ تو سوال رول ادا کر رہے ہوتے ہیں مقصد میرا آپ سے بات کرنا نہیں پنجابی کی مسائل ہے کہ بیٹی کو اور سنانا بہو کو میں بات آپ سے کرنی ہوتی لیکن سنانا بہو کو ہوتا ہے اس لئے آپ کو نشانہ نہیں بناتے بلکہ آپ سے سنانا جو رکھوں پہ دردے میں کھڑے کیا کہ جاتا تھا یہ کیا ہو گیا جی 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 نواز شریف میں آتا تو بارٹل پہ شیلنگ شروع ہو جاتی ہے گوہا سیریوس تو نہیں گیا وہ پہ نواز شریف پہ سارے بات ڈالی گیا بلک کی سیاست پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا آج اگر پھر وہی سیاست دوبارہ آج دوسری قومت میں ہو رہی ہے تو آج جب انڈیا یا بار سے گھترے لگ آگ آج ہم بڑے اس بات پہ چاہیے قومت کا ساتھ دینا اس وقت کیوں نہیں آپ لوگ نے یہ کیا کہ کچھ سوچا جائے اس کیم دولت یہ چیزیں ساری میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تم یہ باتیں ہوتی ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں اب جو دیکھ رہے ہیں سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں دش گردی اپنے عروض پہ آرہی ہے اور افغانستان میں دش اپنے قدم جمع چکی ہے فوج اکیلی اس کے مقابلے میں درمیان میں کھڑی ہے وہ رو کر ہے دش گردوں کو لیکن بتایا یہ جائے کہ پاکستان کے اندر سوال پھر 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 دش گردوں کو ساتھ ملا کے اپنی حکومت بنا رہے ہیں کیا یہ دش گرد اپنا مقصد چھوڑ دیں گے دوسرے حکومت ساتھ مل کے وہ تو آئی اس لیے کہ ہمیں اس مقصد کو حاصل کریں اور آسان طریقے سے طاقت سے حاصل کریں تو جب یہ حکومت دش گردوں کو ساتھ بٹھا کے اس کے ساتھ مل کے بہت چل رہی ہے تو پریشر قابلے پر جو آدمی جیتا ہے پی ٹی آئی کا پشک شاہد وہ بھی ایک کال ادم جماعت کے مر کرتے گیا تھا ان کی حمایت پی ٹی آئی نے اکہ دکہ لوگوں مفارغ کیا ہے لیکن مطلب یہ کہ عبدالشق شاہد کو نہیں کیا جب عبدالشق شاہد بھی انہی میں سے ایک جس نے حرکت کی پارٹی پر 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 ایکشن لیا جانا چاہیئے جیسے پارٹی نے مزفر شجرہ کے خلاف لیا تو مطلب یہ کہ یہ سوال نشان ہے پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کے لیے جائز ہے اور اس کا جواب انہیں دینا چاہیئے اور ان سے یہ سوال پوچھا گیا ہے لیکن وہ ابھی تک جہاں ہم نے خبر پڑی ہیں کہ یہ ہماری پارٹی پالی نہیں ہے اور انڈیویجویل کو بھی نہ سمجھے مسئلہ یہ کہ چودری سرور یونین کانسل لیول کا آدمی ہے کیا جہانگیر ترین کیا جہاں دیان کا آدمی ہے کہ اس کو انڈیویجویل کے پیسی ٹی کر مسترد کر دیا جائے جنہوں نے ملاقات کی جہانگیر ترین جہانگیر 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 بسلہ یہ کہ جو اتنا بڑا جو ایک آدمی ہے جو ورنر کے وضائے فیرے چکا ہے جو بیٹیش فارلمینٹ کا ممبر بھی رہ چکا ہے وہ جو جہاں جو جہانگیر بڑے بزنس میں نے کہ ہمارے لوگوں بچے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ایک کار دمجمات ہے معاملہ کچڑی پکی ہوئی ہے دیکھیں ڈی آئی خان کی جا ہم نے بات کی کہ وہاں پر بھی جو معاملات ہیں وہ امن و امان میں وہاں پر پیٹے آئی فیل رہی ہے تو اس میں جو ہے مطلب ایک ان کی رول موڈل گورنمنٹ وہ پیش کر سکتے تھے ہمارے تحفظات وہیں پر ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ اس چیز کو مان لیں کہ جب آپ پورے پاکستان کے انتظام سمالیں گے تو ہمارے ساتھ انصاف ہوگا ٹارگٹ کلنگ یہ ہمارے ساتھ بند نہیں ہو رہی کہ جو پاکستانی ہیں انہیں اپنی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ مثلا یہ وارہ جو انصر ہے کہ جو ایک ریاست ہے پاکستان اس کو مزاق نہ بنایا جائے کہ ایک ریاست خود بعض گروہوں کو دہشتگردی کی ویدی سے پروسکرائب کرتی ہے کہ یہ بینڈ ہیں آؤٹلاڈ ہیں یا جو ہے پروسکرائب ہیں تو جب اس کو خود جو ہے ایک اللیگل جو ہے نلیفائی کر دیتی ہے نلین وائٹ کرا دیتی ہے کہ یہ قانوناً وجود نہیں رکھ سکتے تو اس شخصیت کو جو ہے کہ پھر اس کو اس کی جو جو سرہنا ہوتے ہیں جو خاص لوگوں سے ان کو ایک کی تیرزم ایک کی جو چیڑل میں بھی ڈالتے ہیں انصدا سے دہشتگردی ہے قانون ہے اس کے پورٹ شیڑل میں بھی ڈالاوا ہے کہ یہ ان کو رکھا ہوا بھی فورٹ شیڑل میں ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ملکہ الیکشن سے کچھ ٹائم پہلے ان کو جو ہے وہ فورٹ شیڑل سے نکال لیتے ہیں الیکشن سے کچھ وقت پہلے جو جو ان کے مقابلے میں جو مہربیٹ جو مہربی وطن جو پاکستانی جو ہے خاتم سیاستان ان کو جو ہے وہ ناہل قرار دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک آدمی ایم پی بن جائے تو یہ فیسلیٹیشن جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے باقی اگر آپ صرف پی ٹائی پر فوکس کر رہے ہیں تو بھی مسئلہ کا حال نہیں ہے کیونکہ رانہ سانواللہ بھی گئے تھے ان کے پاس جو کال ادم گروہ کے جو ایم پی اے کا ووڈ لینے کے لیے رانہ سانواللہ بھی گئے تھے وہ تو جانے پچھانے میں ہے نا وہ تو جانے پچھانے میں وہ ملک کے ساتھ کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں وہ تو جانے پچھانے میں شخصیت ہے نا ہمیں پھر امپارشلیٹی لانی چاہیے ہمیں پھر زیرو ٹولرین سرکھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے ملک کی قانون آئین کی خلاف برزی کر رہا ہے اور ان کو جو ہے فیسلیٹیٹ کر رہا ہے یہ بھی فیسلیٹیشن ہے کہ ان کو جو ہے آپ جو ہے آن کر رہے ہیں کہ ایک لیگل انٹیٹی ہے ایک جو ہے جو دیشتگردی جو ہے ریاست نے خود کہا ہے یہ دیشتگرد جماعت ہے اس لیے ہم اس پر بابندی لگا رہے ہیں اور یہ جو آدمی اس کو ہم پورٹ شیڈل میں ڈال رہے ہیں یعنی کہ یہ مشتبہ دیشتگرد ہے تو ایسے آدمی کے پاس کوئی بھی جماعت پاور نون لیگ ہو پاور پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور ہو اس کو جانا ہی نہیں چاہیے یہ چیز ہے مطلب ہمیں بھی ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے بھائی ڈائسکورہ ہمارا پاکستان سے باہر ہے لیکن جب حکومت بن جاتی ہے تو وہ پھر پارٹی کی نہیں رہتی پھر وہ ملک کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے پھر وہ اگر کوئی دورہ کرتا ہے کوئی اپار متحضہ میں جا کے بات کرتا ہے کسی پارنڈ ڈیلیکیشن سے ملتا ہے تو وہ ملک کا ہوتا ہے پارٹی کا نہیں ہوتا ہے مطلب ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے مطلب جو ہے اگر ہمیں عادلانہ عدالت پاہی ہونی چاہیے بالکل بالکل ہم اسی حوالے سے تو ان چیلنجز کی بات کر رہے ہیں ہم تو ابھی یہ کالر ہمائے ساتھ ہیں کالر ہمائے ساتھ ہیں السلام علیکم احمد اللہ جی ٹی وی کے آواز بند کر لیں فون بے بات کیجئے پلیس ٹی وی کے آواز میوٹ کر لیں جی کون میرے بھائی کہاں سے السلام علیکم علیکم صاحب لندن سے خوش آمدید فرمائیے بلا یہ تھا کہ اگر یہ ساہب بتا رہے ہیں لیاری سے جو ساہب پی ٹی آئی کی کیتے ہیں وہ کالر دنسل سے تو پھر ملہم شہنشاہ نخوی نے جو اعلان کیا کہ ہمیں پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چیمیران خان صاحبی نظر آ رہے ہیں تو تمام لیڈروں میں سے جو جو صحیح لگ رہے ہیں مگر شہنشاہ نخوی بینڈ آؤٹفٹ سے نہیں ہے ہم دہشتگردوں کی بات کر رہے ہیں جی جی ملہم کی بات سمجھ رہا ہوں ہم دہشتگردوں کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے دہشتگردوں سے طعب کیا شہنشاہ نخوی صاحب جو آتے ہیں وہ دہشتگردوں میں نہیں آتے نہیں دہشتگردوں میں انہوں نے سپورٹ کہنا کہ ہم کو ایمانی سپورٹ کناتی ٹھیک ہے اچھی بات ہے ان کی اپنی رائے ہے ٹھیک ہے اس میں اہلے سندر بھی کہیں گے نہیں ان کی اپنی رائے نہیں ہے ان کی رائے گا رہے ہیں تو ہمارے لی بھی ہے کیونکہ ہم ان کو فولو کرنا ہے بہت اچھی بات ہے تو اس نے حرج نہیں ہے ہم کو یہ کہہ رہے ہیں دہشتگرد نہ قریب جائیں نہ یاب دہشتگرد موسمی صاحب میں ان کا جواب دیتا ہوں مجھے بات کرنے میں بلکل بلکل ٹھیک بات ہے یہاں پہ آپ کا پوائنٹ بالکل والیڈ ہے بلکل ٹھیک بات ہے اس پہ ہم بھی آواز اٹھائیں گے اس پہ ہم بھی آواز اٹھائیں گے اٹھاتے رہے ہیں اٹھائیں گے ابھی ہم نے امین شاہدی صاحب سے بات کی اس سے پہلے شفقت شراجی صاحب جو کہ مجلی سے بیدت المسلمین کے فورن سیکرٹری ہیں ان سے بھی بات کی ہم جہاں جہاں پر ہمارے ریسورسز ہیں ہم وہاں سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ کہیں پر بھی جہاں پر بھی لائن آرڈر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے شیعہ قوم افیکٹڈ ہو رہی ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے تو آپ کا فرض ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے تحادی آپ بات کریں ہم ہر شوق اندر ان سے بات کر رہے ہیں بہت شکریہ بلکل بلکل بہت شکریہ جزا کرنا جی رفان صاحب مثلا جو ہے علی زیدی کے پاکستان بیری کے انصاف کے یا مرلوہ امار خان صاحب گئے تھے بہت پہلے الیکشن سے بہت پہلے کی بات ہے ایک دو سال پہلے تو مرلوہ ان کو امام زامن بھی باندھا تھا تو مرلوہ شنشہ نقوی صاحب ان کی اپنی ایک تنظیمی بھی حیثیت ہے اور ایک علمی حیثیت ہے جو تنظیم سے ایک کر بھی ہے تو مرلوہ یہ ہے کہ ان کی تنظیم جو ہے جس جماعت سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ متحدہ مجلس عمل کی اتطاعتی ہے یعنی کہ علمہ صاحب نقوی صاحب کی جو جماعت ہے تو یہ جو ہے اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ علمہ شنشہ نقوی صاحب کا جو خود کا جو جماعتی تعلق ہے وہ علمہ صاحب نقوی صاحب سے ہے تو یہ جو چیزیں اس کا جواب ان کے اوپر بھی بنتا ہے یعنی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مجلس سے بیدے تو مسلم ہی نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ علمہ شنشہ نقوی صاحب نے جو یہ بات کہی ہے یعنی کہ ان کی جماعت کی پالیسی تو سب کو پتا ہے کہ وہ متحدہ مجلس عمل کے ساتھ تھی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مللو جو ہے انہوں نے یہاں جو ہے کراچی صوبائی حلقہ ہے سند اسم جی کے حلقے میں سرور صاحب ہیں متحدہ مجلس عمل کے تھے اور ان کے ساتھ قومی اسم جی پر جماعت اسلامی کے تھے شاید تو مللو اس حلقے پر انہوں نے متحدہ مجلس عمل کے جو ہے جو امیدوار قومی اور صوبائی کے تھے جماعت اسلامی کے اور جو ہے ساجنہ کی صاحب کی جو پارٹی اسلامی تحریک پاکستان ان کی حمایت کی تھی ایک چیز یہ سمجھ لیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو جعفر تیار والا جو ملیر والا جو ایریا ہے جہاں سے جو حلقہ بنتا ہے یہاں پر انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ ٹی ایس پی کے ڈیلیگیشن نے ان کے ساتھ آ کے ملاقات کی تھی تو انہوں نے یہاں پر اس ایک سیٹ کے اوپر پی ایس پی کے امیدوار کی جو حمایت کی تھی حالانکہ مللو یہ سیکٹیرین مسائل نہیں ہے مللو یہ آپ سمجھ لیں پی ایس پی کے جس آدمی کی حمایت کی تھی وہ شیعہ نہیں تھا جو جہاں پر سربل صاحب جو ہے صوبہ اسمبلی پہ تھے وہاں پر جو قومی اسمبلی کے جو مللو اسلامی کے تھے شیعہ نہیں تھے تو مللو یہ سیکٹیرین ایشو نہیں تھا یعنی ان کے پاس لوگ گئے اور انہوں نے جو ہے اس کی بنیاد پر مللو یہ آئے ہیں ہمارے پاس چل کر اور مدد مانگی احمایت مانگی تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دے دیا یہ اس نویت کا ہے ان کی جماعت کی پالیسی متحدہ مجلس عمل کے ساتھ تھی اور وہ جماعت جو ہے اسلامی طریق پاکستان نے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا ہے ملک کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں اور تبدیلی کے لیے ملک کے لوگ آپ ووٹتے ہیں ایک تو بنیائی بات یہ تھی دوسری بات یہ کہ چونکہ تبدیلی اس عمران کان کا نارا ہے تو اس کو دے دیں اور مجلس عمل کے مسلمین کی جہاں تک بات ہے تو اس کا جو ہے الیکٹورل جو الائنس تھا وہ پنجاب میں انٹیک تھا یعنی یہ پل الائنس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا ایجسٹمنٹ کہنا تو وہ الیکٹورل جو الائنس یا ایجسٹمنٹ تھی وہ پنجاب میں مکمل تھی لیکن کوئٹا کی سیپ جو مجلس ویعدت مسلمین نے ہاری ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو آغا رضا اس کی دفعہ جو ہے وہ ایم پی بنا تھا وہ وہاں سے وہ صوبائی وزیر پانون کی بناتی ہے لیکن اس مردہ تھا وہ وہاں سے ان کو شکست ہوئی اور آپ اگر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے ووٹ دیکھ لیں اسی نشستن تو اگر وہ پاکستان تحریک انصاف سے اگر ان کی کوئٹا کی سیٹ پر ایجسٹمنٹ ہوتی اور وہ ووٹ ادھر جانے کے بجائے آغا رضا کو ملتے ہیں تو آغا رضا وہاں سے جیت جاتے ہیں جو کہ ہار گئے تو مجلس ویعدت مسلمین کو بھی نقصان ہوا ہے اس پی ٹی آئی سے اتحاد کا فائدہ ہوا ہے تو نقصان بھی ہوا ہے تو مجموعی طور پر صورتحال کا اگر آپ مایکرو لیول پر گراسورپ لیول پر جائزہ لیں گے تو سیچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی فضل الرحمن صاحب کی متعددہ مجلس عمل یہ جو دیگر پارٹیوں کے لوگ ہیں یا جو خود ان کے ان کا پی ٹی آئی سے بہت سی جبوں پر ایجسمنٹ ہوا ہے الیکشن کے اندر یہ جو عمران خان اور فضل الرحمن کی آپس کی جو ہے یعنی آپ کا تذیہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ٹیکنیکلی ایک ٹیکنیک ہے ان کو تاکہ وہ اپنی ایک پاور شیئرنگ کر سکیں اس کے اندر اپنی پاور بڑا سکیں ریاست کے اگنس کبھی نہیں جانگے نہیں یہ جو فضل الرحمن صاحب والی جو بات ہے کہ ابھی تک یعنی کہ ایک تو یہ کہ سیکیورٹی کلیرنس جو ہے اہدوں کے لیے ہماری جو ہے وہی اسکری اداری ہی دیتے ہیں ان کا انٹیلیجنس نیٹور کی دیتا ہے اگر جو ہے فضل الرحمن یا جو اسپنگیار والی کو اگر آپ یہ کہیں مطلب میں آپ مطلب جو ہے اس غلط فہمی میں ہوں معاملہ یہ ہے کہ ان کو سیکیورٹی کلیرنس جو ہے دیا گیا ہے یعنی کہ اسٹیٹ نے ان کو سیکیورٹی کلیرنس دیا گیا ہے ان کو ایلیجیبل سمجھا گیا ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اسٹیٹ اگر ان کو سیکیورٹی ثریٹ سمجھتی ہے تو ان کو اسکالیفائی کرتی ان کو الیکشن میں لڑنی ہی نہیں دیتی مطلب جیسے دوسرے فورٹ شیڈول میں ہیں دوسرے ہیں ان کے ساتھ یہی سنوک کرتی تو جب تک اسٹیٹ خود جو ہے اپنی ریٹر جو ہے نہ کرے تو اس میں جو ہے ایک تجزیا نگار یا جو ہے ایک صحافی اس کو یاک نہیں پوچھتا کہ وہ ان کو غطار وطن یا دشمن اسلام بہت شکر گزارے بہت مشکور ہیں بہت ممنون ارفان علی صاحب آپ نے شرکت کی میں کال بھی نہیں لے سکوں ہمارا وقت ختم ہو گیا بہت مشکور اور بہت ممنون ہیں جزاک اللہ یہ آپ کا بھی شکریہ بہت موسیقی جی ناظرین آپ سمان فرمارے تھے جنرلسٹ ارفان علی صاحب کو کراچی پاکستان سے آپ نے کہنا یہ پاکستان کا جو ویشن عمران خان صاحب نے دیا رسپنارے لگائیں اس پر جو ہمارے تحفظات تھے اس پر ہم نے کھل کے اس پر بات کی کہ اس کا سلسلہ اگر ہم دیکھیں تو کیپی کی حکومت سے اس کو اگر ہم جوڑیں اور دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ملت تشیعہ کا کس بہمانہ قتل عام جاری و ساری ابھی بھی کوئی رکا نہیں ہے اس کے بعد جب آپ پاکستان کو ہٹ کرنے آتے ہیں تو پھر وہاں پر ہم کس طرح سے توقع لگائیں بسوئے ذن نہیں رکھتے مگر اگر ڈی آئی خان کی ہم سیچوئیشن کو دیکھیں وہ آپ روز ہمارے جنازے وہاں سے اٹھ رہے ہیں تو یہ ہمارے بہت سالڈ تحفظات ہیں جو ہم نے سامنے رکھے اور یہی کوشش کی کہ یہ آواز پی ٹی آئی والوں تک جائے ان کے رہنماؤں تک جائے تاکہ وہ اپنی پالیسی کا واضح اعلان کریں کیونکہ مل لیتے تشیعوں کے اندر اس مسئلے کو لے کر کافی حساسیت موجود ہے ناظرین ہمارے پاس ہمارا وقت آج کے ختم ہوگیا انشاءاللہ کلیک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ